السلام علیکم میں ہوں سامیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائفت سامیہ یوٹیوب چینل تو آج ہماری کچن میں بن رہا ہے پوٹیٹو اسمائلی جو ہم سنیکس کے طور پر استعمال کریں گے تو پوٹیٹو اسمائلی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پر میرے پاس دو کپ ببلے ہوئے آلو ہیں ان کو بلکل آپ نے میش کر لینا ہے یا آپ نے گریٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر بلکل بھی آلو بڑے بڑے سائز کے نہیں ہونے چاہیے اور پھر آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگا دو کپ کون فلار کون فلار نہ ہو تو پھر آپ بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں دو چمچھی اور میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو اچھی طرح جو بائنڈ کرے گا وہ کون فلار بائنڈ کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو ایک جیسے آٹر بنتا ہے اس طرح کا بنا لینا ہے تو یہ سب دارنے کے بعد اب مسالے کی طرف آتے ہیں تو مسالے میں ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون فور ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ون فور ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے ون فور ٹی سپون ہلدی ہے تو یہ تمام مسالے بھی ہم نے اس کے اندر دال دیا ہے اور اب ہم ان سب کو مکس کر لیتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کچھ اس طرح سے فولٹ کیا ہے اور بہت اچھی طرح سے کون فلار اس کے اندر مکس ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کاؤنٹر پر تھوڑا سا کون فلار لینا ہے تاکہ یہ آلو نیچے کاؤنٹر پر چھپکےنا اور ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا آلووں کا مسالہ لینا ہے آلووں کا مسالہ ہو لیکن دہان رہے کہ آپ نے آلو جب بوائل کرنے ہیں تو آپ نے اس کو کچھ ٹائم کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ ان کے اندر سے اچھی طرح سے نمی ختم ہو جائے اور وہ بلکل ٹھیک بن جائے تو اب میں اس کو بیلتی ہو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح بیل لیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کسی کٹر کی مدد سے کٹر نہ ہو تو پھر اس طرح کا چھوٹے گلاس کی مدد سے جس کا ڈائیومیٹر تھو چھوٹا ہو اور اب آپ نے کچھ اس طرح پریس کر کے اس کو کرنا ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا سا سرکل بنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں سوڑ بارہ پش کر رہی ہوں تو اس طرح سے تمام بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو اب میں باقی کو نکال لیتی ہوں اور آپ کو یہ ایموجی بنانا سے بتاتے ہیں تو اب ہماری ایموجیز کے جو سرکل ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ نے کوئی سٹرول لینی ہے سٹرول نہ ہو تو اس طرح کا کوئی بھی راؤنڈ آپ نے لینا ہے میرے پاس تو پینٹ برش ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور اس کو سرکل بنا لیں ابھی تو یہ چھوٹے سرکل سے ایک طرف آپ بنا دیں پھر ان کو آپ تھوڑا راؤنڈ راؤنڈ کریں تاکہ یہ ایموجی کی آئیس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئیس ریڈی ہو چکی ہیں آپ کو جس طرح کی پسند تو آپ رکھیں اور پھر اب آپ نے اس طرح کی سپون لینی ہے اور اس سپون کی مدد سے آپ نے کچھ اس طرح سے ایموجی کو رکھنا ہے اور اس کا ایک ہپپی فیز بنا دیں یہ بنانے کے بعد دوبارہ سے آپ اسٹرول یا اپنا جو آپ چیزی ایس کر رہے ہیں بولیں اور اس کو کچھ اس طرح کر کے ریڈی کر لیں تو ہماری فرسٹ ایموجی بن کے ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نیچے کون فار کا ہونا لازمی ہے اب میں آپ کو ایک اور بتا دیتی ہوں اس طرح سے آپ نے سرکل پہلے کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ان سرکل کو جب ہی دونوں آپس میں ایکوال ہوں پھر آپ نے ان کو سائٹس پر گھومانا ہے کچھ اس طرح کی یہ بنج ہے اور پھر آپ نے ان کے لپس یا ہپپی فیز بنا دینا ہے یوں پکڑیں اور یوں کر کے آپ کوک کریں اسے اور پھر آپ اپنے کسی جس سے آپ نے آئیس بنائی ہے اس سے آپ اس طرح کی اس کے لپس بنا دیں اور ہماری ایموجی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان تمام ایموجیوں کو کر لیا ہے اور ٹیل بھی بس ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب آپ نے ایک ایک ایموجی کو پکڑنا ہے اور آرام سے آئل کنگر ڈال لینا ہے یاد رہے کہ یہ پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں اگر آپ کا ٹیل بلکل ٹھنڈا ہے تو یہ پکنے میں تھوڑ ٹائم لیں گے مرنہ یہ بہت جلدی سے پک ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ کچھے ہوں تب آپ نے ان کو یعنی کہ دس سے پندہ سیکنڈ تک ان کو ہلانا نہیں ہے پھر آپ نے ان کو ہلانا ہے ان کا ایک اچھا سکت گورنٹ اوپر آ جائے گا تو آرام رام سے آپ نے اسے فرائے کرنا ہے اور یہ بلکل ایک دوسرے سے الگ ہونے چاہیے تب یہ اچھا سکتے ہیں کرسپی سے بھریں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب ان کو ایک سائیڈ سے چینج کر رہے گا پکنے میں یہ ایک سائیڈ سے تقریباً ایک منٹ لیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی ایک منٹ لیں گے اور بس جلدی سے بلکے ریڈی ہو جائیں گے تو اب یہ بن چکے ہیں اور میں ان کو دشاؤر کرتی ہوں اور پھر آپ کو سرف کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پیارے سے کرسپی سے یہ بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری موچی بن کے ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی کرسپی سے یہ بنی ہے بہت اچھا ان کے اوپر کور آیا ہے امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا بھی کو بھی مت بھولئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل لائف ات سامیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بھی کو بھی مت بھولئے گا اس سے ہماری لیٹیس ویڈیو آپ تب پہنچتی رہے گی اور اللہ حافظ